بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم تودے وی بل کنٹینیو آر میتھمیٹکس کلاس سیکس سو سٹوڈنٹس ہم اس بک کو سٹارٹ کر چکے ہیں کلاس سیکس کے لئے اور اس کی ایکسرسائز وان پوائنٹ وان ہم ڈن کر چکے تھے آج ہم اس کی ایکسرسائز وان پوائنٹ ٹو کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے ایکسرسائز وان پوائنٹ ٹو ہم نے ایکسرسائز وان پوائنٹ وان میں سیٹ کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی ٹو فارمز کے بارے میں پڑھا تھا کہ ڈسکرپٹیف فارم اور ٹیبولر فارم سو آج ہم کچھ مزید قویسٹن اس پہ کریں گے write the foreign sets into the descriptive form ان سیٹس کو آپ نے ڈسکرپٹیف فارم میں لکھنا ہے تو بچوں ڈسکرپٹیف فارم کیا ہوتی ہے statement کی فارم میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو قویسٹنز دیئے گئے ہیں یہ ہیں tabular فارم میں جیسے set a is equal to in bracket 1,2,3,4 and so on 5,6 سو بچوں اس کو آپ نے پچھلے exercise میں کیا تھا as a set builder form ٹھیک ہے جب set builder form میں ہم question کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک تو اس کو denote کرتے ہیں capital alphabet کے ساتھ اور braces کے ساتھ in bracket ہم digits کو کوماس کے تھوھو separate کر کے لکھتے ہیں اور in bracket لکھتے ہیں اور اگر ہمارے پاس alphabets ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں bracket کے اندر smaller alphabets لکھتے ہیں اور denote کرتے ہیں capital letter کے ساتھ یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا اس کے علاوہ ہم نے کچھ sets کے بارے میں پڑا تھا like ہم نے پڑا تھا کہ o جو ہے whole numbers کا set ہے جس کو ہم denote کرتے ہیں w sorry w جو ہے whole numbers کا set ہے جس کو ہم denote کرتے ہیں w کے ساتھ o جو ہے وہ odd numbers کا set ہے جس کو ہم denote کرتے ہیں o کے ساتھ اسی طرح even numbers کا set ہے e کے ساتھ and integers ہم نے پڑا تھا z کے ساتھ so بچوں i hope so کہ آپ کو پچھلا لسن میں نے تھوڑا recall کروا دیا ہے آپ کو چیزیں یاد ہوں گی ہم start کرتے ہیں آج کی exercise کو اس کے دو questions ہیں اور دونوں ہم انشاءاللہ آج complete کریں گے question number one کا a part ہے write the following sets into the descriptive form ٹھیک ہو گیا so question number one ہے part a ہے ہم اس کو کرتے ہیں a is equal بچو یہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ وڑ سے دیکھیں گے تو آپ کے لئے یہ مسئلہ نہیں ہوگا a is equal one two three one two three four five and six so ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ n جو denote کرتے ہیں natural numbers کا set اور natural numbers جو ہیں وہ one سے start ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو whole numbers ہوتے ہیں وہ zero سے start ہوتے ہیں so ابھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سا set ہے یہاں پہ n تو نہیں لکھا ہوا لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سے numbers ہیں تو یہ natural numbers ہیں بچو تو ہم نے اس کو descriptive form میں لکھنا ہے statement میں لکھنا ہے تو ہم کیسے لکھیں گے a is equal set of natural numbers natural numbers اور کون سے natural numbers ہیں less than seven less than seven اوکے یہ ہو گیا آپ کا question a ٹھیک ہے set of natural numbers less than seven کیونکہ seven سے less ہیں six تک ہیں ٹھیک ہے اور next question ہے ہمارے پاس اس کا b part ہے b is equal zero one two and ninety nine یعنی کہ یہ dots دے دی گئے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ number لکھے ہوئے ہیں یہ one سے لے کے zero سے لے کے آپ کے ninety nine تک آپ consider کریں کہ یہاں پہ سارے numbers موجود ہیں اس set کے اندر تو ہم یہ کون سے numbers ہیں ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ whole numbers جو ہیں وہ zero سے start ہوتے ہیں اور national number one سے start ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس whole numbers کا set ہے so we can write set of whole numbers and کون سے whole numbers ہیں less than hundred less than hundred less than hundred آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں less than one hundred ٹھیک ہوگا بچوں یہ آپ کا دوسرا question ہوگیا اب ہم دیکھتے ہیں question number three میں کیا ہے c is equal in bracket cricket football hockey and tennis so ہمارے پاس ہمارے پاس یہ کیا ہے games ہیں تو اس کو ہم descriptive form میں کس طریقے سے لکھیں گے c is equal آپ کے پاس کیا ہے cricket football hockey and tennis س ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہوگیا س یہاں پہ آپ کا h جو ہے وہ smaller ہوگا capital نہیں ہوگا تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے c is equal sorry یہ bracket نہیں ہے c is equal statement کی صورت میں جو لکھنا ہم نے descriptive form پڑھ رہے ہیں set of four games very simple set of four games it's very simple so بچو next question ہے آپ کو a b and c میں نے کرا دیا ہے آپ نے اس کو c ور کو question کیسے کرنے ہیں question number e ہے ہمارے پاس two four six and so on تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے even numbers سے denote کرتے ہیں even numbers کو denote کرتے ہیں e کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس even numbers ہیں so ہم اس کو کیسے لکھیں گے e is equal set of all even numbers کیوں کہ یہ دیکھیں نا infinite set ہے ہمیں کوئی limit نہیں دی گئی کچھ نہیں dots لگا دی ہیں means to be continued یہ ابھی جاری ہے تو it means کہ اس میں all even numbers آ جائیں گے تو آپ لکھیں گے e is equal set of all even numbers then next ہے آپ کے پاس f is potato lady finger set of four vegetables four vegetables set of four vegetables simple then n is equal one two three and so on تو آپ نے کیا لکھنا ہے n is equal set of all natural numbers یہ natural numbers کا set ہے لیکن ہمارے پاس کوئی limitation نہیں ہے یہ dots show کر رہے ہیں کہ یہ ابھی تک جاری ہے یعنی کہ اس میں all natural numbers آئیں گے so آپ لکھیں n is equal all natural numbers set of all natural numbers then o ہے یہ odd numbers ہیں اس کو بھی آپ اس طریقے سے لکھیں گے o is equal set of all odd numbers whole numbers کا set ہے w is equal set of all whole numbers ٹھیک ہے then x is equal father mother brother and sister four relations آپ دے family members brother sister mother and father so آپ کیا لکھیں گے set up for family members so it's very simple دیکھتے ہیں ہم next question کو next question میں کیا ہے next question write the following sets into the tabular form بالکل opposite side آگئی ہے آپ پہلے اس شکل میں لکھ رہے تھے یہ آپ statement کی form ہے descriptive form ہے ٹھیک ہو گیا آپ tabular form کو convert کر رہے تھے descriptive form میں اب آپ descriptive form کو convert کر نا ہے اس form میں یعنی tabular form میں اکھے so number one a is equal the set of names of three boys whose name starts with letter b so ہم اس کو کر لیتے ہیں جی کیا ہے question ہے a is equal the set of boys name whose names start with letter b تو ہم کیا کرتے ہیں جی یہاں bracket نہیں ہوگی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم tabular form میں bracket کے اندر کما کے through چیزوں کو separate کر کے لکھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے جی a is equal in bracket ہمیں ایسے boys کے names کا set بتانا ہے جو b سے start ہوتے ہوں تو آپ لکھ سکتے ہیں جی بلال بککر and بلاول بدر ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا سیٹ a آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سو بچوں یہ بہت آسان ہے next آپ نے کہنا the set of names of three girls whose names start with letter i یہ بالکل اسی طریقے سے ہے b in bracket لکھ لکھنا لکھنا ہے ایسی girls کے names جن کے names آئی سے start ہوتے ہوں جیسے آئی سے اس مائرم ارج اس طریقے سے آپ نے ان کو لکھنا ہے the set of four domestic animals is کو آپ کو کر دیتی ہوں set of set question ہے do set of set of four domestic animals ٹھیک ہے اس کو اچھا یہاں بریکٹ آئے گی سوری اچھا یہ قویسٹن تھا ٹھیک ہے قویسٹن تھا یہ آنسر میں بریکٹ آئے گی کیونکہ ڈسکرپٹی فارم میں ہم بریکٹ نہیں لکھتے اور ہم جو ہے وہ ٹیبلر فارم میں بریکٹ کے تھوھ کومس کے تھوھ چیزوں کو سیپریٹ کرتے ہیں تو فور ڈومیسٹک انیمال ہم نے لکھنے ہیں سو ایس ایکول کاؤ آپ لکھ سکتے ہیں جی ہینڈ اینڈ اینڈ کدھر گیا کوسٹن کاؤ لکھ سکتے ہیں آپ ہینڈ لکھ سکتے ہیں اینڈ ڈومیسٹک انیمال میں آپ لکھ سکتے ہیں کیٹ لکھ سکتے ہیں آپ ڈوگ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ جو آپ ایس ای پیٹ بھی رکھ سکتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں سو بچوں یہ بہت آسان ہے میں نے آپ کے لئے اے بی اینڈ سی کر دیا ہے ڈی کوسٹن ہے دا سیٹ اف فائیو برڈز آپ اسی طریقے سے ان بریکٹ فائیو برڈز کو لکھ سکتے ہیں جیسے پیجن سپیرو کرو لائک اس طرح پی کھوک آپ ان کو لکھ سکتے ہیں ان بریکٹ دا سیٹ اف پرائیم منسٹرز اف پاکستان آپ یہ بھی تھری پرائیم منسٹرز اف پاکستان آپ لکھ سکتے ہیں ایوب خان نواز شریف اینڈ امران خان ان بریکٹ آپ ان کو کومس کے سپیرو سپیرو کر کے لکھ سکتے ہیں دن ایف دا سیٹ اف فائیو فیمس سٹیز اف پاکستان ان بریکٹ آپ لکھ سکتے ہیں کراچی لہور اسلام آبار کوئٹا ملتان دن یہ باقی کے کوسٹنز آپ نے کرنے ہیں دا سیٹ اف لیٹرز اف تف ورڈ بنانا بنانا کے جو لیٹرز ہیں ان کو ان بریکٹ آپ نے کومس کے سپیرو سپیرو کر کے لکھ دینا ہے بی کومہ اے کومہ این کومہ اے کومہ این کومہ اے سو بچو آئی چنگ سو کہ یہ آپ کے لیے آسان ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کا جو ہے آپ نے پارٹ اے بی اینڈ سی اپنی ہوم ورک نوٹ بک پہ کرنا ہے اور باقی کے جو کوسٹنز ہیں آپ نے رف نوٹ بک پہ ان کی پریکٹس کرنی ہے اسی طرح کوسٹن نمبر ون میں آپ نے پارٹ اے بی اینڈ سی اپنی ہوم ورک کوپی میں کرنا ہے دونوں کوسٹن کا پارٹ اے بی اینڈ سی جو ہے وہ آپ نے اپنی ہوم ورک کوپی میں کرنا ہے اور باقی جو ہے آپ نے اس کی رف اور رف پریکٹس کرنی ہے آج کے لیے اتنا ہی تینکیو سو مچ